سلام علیکم معزیز ناظرین تلنگانا بریکن نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے برتے ہیں نہایت ہی افسوس لا خبر کی جانید چندرین گھٹا پیس لیمٹس میں ایک حیوان لومہ ٹیچر جس کا نام انسار ہے جو گھر پر بچوں کو ٹیوشن لیتا ہے اس نے ایک ساتھ سالہ معصوم لڑکی جس کا نام آسیا بیگم ہے اس کو اپنی حوض کا شکر بنایا یہ لڑکی یوسفین کالونی کی رہنے والی ہے یہ بات جب معصوم لڑکی کے گھر والوں کو پتا چلی وہ لوگ سوشل ورکر صفیہ ماہی میڈم کو کال کر کے ساری تفصیلات بتائی صفیہ ماہی میڈم نے چندرین گھٹا پیس پہنچ کر کیس درج کروایا اور ایسے ہیوان و مشخص کے اوپر کڑی سے کڑی سزا دلوانے کا مطالبہ بھی کیا ناظرین آپ تمام سے ہماری تلنگانا بریکنگ میوز ٹیم کی جانب سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت آپ خود کریں اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں پٹیشن لگا رہے ہیں تو پہلے وہاں کی اچھی طرح سے جانس پرتار کر لیں اور پھر اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں آئے دن ایسے شرمناک حادثیں پیش آ رہے ہیں لڑکی کی ماہ نے تلنگانا حکومت سے مدد کی گوہار لگائی کہ ان کی لڑکی کو انصاف دیا جائے آئیے آگے کی تفصیلات سنتے ہیں لڑکی کی ماہ کی زبانی مزید خبروں کے لیے تلنگانا بریکنگ نیوز سے جڑے رہے اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے بچے کے ساتھ انصاف ہونا کون کرے ٹوشن کے سار کرے انصار ہے ٹوشن کو جاتی تھی ٹوشن کو جاتی تھی دو مہینے ہوا بچے ٹوشن جانے لگتے کتے بچے پڑھتے ہیں پانچ بچے پڑھتے ہیں تین مرد بچے پڑھتے ہیں دو اورت بچے پڑھتے ہیں کب ہوا یہ ہے یہ ایک آردہ دن پہلے ہوا پھر آپ کمپلیٹ لکھائے ہیں کمپلیٹ لکھائے ہم لوگاں کل سے پھر رہے پیس کو ہمارے بچے ٹوشن جاتے تھے سات سال کے انہوں وہ سر بچے کے ساتھ غلط حرکت کرے اور پانچ بچے پڑھتے تھے ان کے پاس دو مہینے سے کل ہم لوگاں کمپلیٹ دیئے ہم لوگاں کھالی پھراتے جارے پیس کو اب دیئے وہ بچے کا چندرین گھٹا پیس وہ بچے کو لے لے کے آئے ہم لوگاں وہ پھراتے جارے پیسے ہم لوگاں یوسفن کالونی میں رہتے پیس سے بھروسہ ہپیس گئے ہم لوگاں وہاں بھی بچے کا بچے کا سٹیٹمنٹ لے لیے لے لے کے پھر ہم لوگاں کو یہ بھیجائے ہمارے یہ بچے کا انصاف ہوں سپیا مائیومن سیل آرہ ڈیسٹک وائس پریسیڈنٹ بی ایم یہاں چندرین گھٹا پیس لیمٹ میں ایک یوسفن کالونی کا کیس آیا ہے یہ سات سال کی بچی کے ساتھ پرنسپل غلط حرکت کر رہا تھا اس کی چھوٹی بہن دیکھ لی وہ بچی آٹھ دن پہلے ہوا لیکن وہ بچی گھر پہ ڈر کے ٹیوشن نہیں جا رہی تھی گھر والے اس کو ڈیلی فوس کر رہے ٹیوشن جانے کے لیے بچی کے دل میں ڈر بیٹ گیا وہ نہیں جا تھی بول رہی تہو گھر والے غلط سوچ رہے تھے اتفاق سے کل ان کے بڑی بہن کے کچھ بچے گھر آئے ہوئے تھے تو بچہ بھی وہی بول رہا کہتے ہیں میں ٹیوشن نہیں جاتوں سر اچھے نہیں ہے غلط حرکتہ کرتے بولتے ہو پھر یہ بچی پانچ سال کی جو ان کی بچی ہے وہ بچی وہ لیگتے ہو فلانا دیدی کے ساتھ بھی ایسا ایسا کرا بیٹوپ میں لے کے جا کے غلط حرکت کرا بول کے اب یہ زمانے میں آپ لوگ بیٹی بچوں بیٹی پڑھاؤ بول کے جو نعرہ لگا رہے بیٹی نہ گھر میں سیف ہے نہ اسکول میں سیف ہے آخر بچیاں جائے تو جائے کہاں ہمارے اب یہ بانگارو تیلنگانہ بول رہے آپ لوگاں یہ بول رہے وہاں پر بچیوں کوئی سیفٹی نہیں ہے ہماری حکومت سے کیسیر صاحب اور کمیشنر صاحب سے ہماری گزارش جو سزا سعودی میں سنائی جاتی ہے یہاں کے بلت کاریوں کیوں بھی آپ وہی خانون نکالیے تو یہ خصہ ختم ہوں گا نہیں تو یہ ہمیشہ اسے ہی چلتے رہیں گے بار بار ہم آپ لوگ سے بول رہے یہ بلت کاریوں کو سعودی میں جو خانون ہے وہی یہاں پر لوگ کو سزا دیجئے